ایران اور اسرائیل کے بیچ تناتنی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ایران اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے کئی بار کھلے منس سے اسے للکار چھکا ہے ایران اپنے تھسک بھرے انداز میں کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی نئی مسائلوں سے ایک جھٹکے میں دنیا کے نقشے سے اسرائیل کا نام و نشان مٹا دے گا لیکن اس سب کے بیچ ایران کی اسی دھمکی کا جواب دینے کے لیے اسرائیل نے آرپار کی جنگ کا فیصلہ کر لیا ہے اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد نے ایران سے سمبھاوت یدھ کے خطرے کو دیکھ کر ایک نئی خوفیہ یونٹ کا گٹھن کیا ہے اور یہ یونٹ پچھلے سینے آپریشنز جو اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف چلائے گئے تھے اس سے بلکل الگ دھنگ سے ایران کے ساتھ یدھ کے لیے رننیتی تیار کرے گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک خوفیہ دستاویج میں اس بات کا ذکر ہے کہ اسرائیل کی نئی خوفیہ یونٹ نے ایران کے ساتھ یدھ کو لے کر ایک ایسی روپ ریکھا تیار کی ہے جس کی کسی نے کلپنا تک نہیں کی ہوگی اور اس دستاویج میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حالیہ ورشوں میں اسرائیل اور ایران کے بیچ سیدھا ٹکراؤ بڑھا ہے اور اسی وجہ سے اس رکشہ کی درشتی سے یہ آکلن کیا گیا کہ ایران کے ساتھ اگلا یدھ کئی مورچوں پر سیدھے ہوگا اور اسی وجہ سے اس خوفیہ یونٹ نے کئی طرح کے وار گیمز اور یدھ پرستیتیوں کو لے کر پرزنٹیشن بنائی ہے اسرائیل نے انہیں اپنی سہیوگی امریکی خوفیہ ایجنسی کی مدد سے بنایا ہے اس کے علاوہ امریکی رکشہ ویبھاگ کی خوفیہ ریپورٹ میں بھی کھلا سا ہوا ہے کہ اسرائیل ایران کے پرمانو کارکرم پر حملہ کرنے کے لیے سین نے اب بھیاس بڑھا رہا ہے ریپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے پردان منتری بینجمن یتن یاہو نے یہ آکلن کیا ہے کہ ایران کے پرمانو کارکرم کو روکنے کے لیے اسرائیل کو اس کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی سین نے طاقت کو پھر سے کم کیا جا سکے اور ایران پر حملے کو لے کر اسرائیل کو امریکہ سے گرین سگنل مل گیا ہے خوفیہ ریپورٹس کے مطابق امریکی راشپتی نے اسرائیل کو ایران کے خلاف ید چھیڑنے کی چھوٹ دے دی ہے یہاں تک کہ امریکہ کہہ چکا ہے کہ وہ ہر حال میں ایران کو کبھی بھی پرمانو ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو ایران پر حملے کی چھوٹ دے دی ہے موسیقی موسیقی